پوروجوں کو بیترنی پار کرانے اور ان کا احسیس پرابط کرنے کے لیے پتر پکچ میں سراد کرم کیا جاتا ہے سراد کرم کو چار بھاگوں میں بتایا گیا ہے سب سے پہلے جو بھی پرستی ناتیدار کا سراد کرم کرنا چاہتا ہے اسے ندی یا طالب کے کنارے جا کر آچارے کے نردیشن میں ترپن کرنا ہوتا ہے وہیں اس کے بعد بوجن کے چار بھاگ نکالنے پڑتے ہیں جس میں کوئا گائے سوان اور کنیا کو کھلانا پڑتا ہے پھر ہون کے ساتھ آہوتیاں دینی پڑتی ہیں اس کے بعد کالی تل کا دیپک جلانا پڑتا ہے یہ ہے مٹی کا چھوٹا دیپک ہوتا ہے اس میں سرسوں کا تل بھرتے ہیں پہلے دن ایک تل ڈارتے ہیں ایسے پھر اسے برتے کرم میں ڈالتے جاتے ہیں انتم دن سولہ تل ڈالتے ہیں اسے بنس بردی کا آسیس مانا جاتا ہے سنیا کیا کہہ رہے ہیں پانڈیت جاتک کی تیتھی ہو ستھی پر ان کا آوہان کرے گا نمن کرے گا اور اسی تارتم میں وہیں اپنے پتروں کو نمن کرتے ہوئے پراتہ کال ترپن کرنا اس کے بعد بوجن کے چار بھاگ نکالنا اگنی میں ساتھ آہوتیاں ارپت کرنا تل کا دیپک اجیار کر اس کو بڑھتے کرم میں چونکہ یہ ونس بردھی آسیس کے روپ میں مانا جاتا ہے تو تل کا جو دیا اجیارتے ہیں وہ جس سے پندر میٹ آدھ گھنٹا اجیارتا ہے اور اس میں روز بڑھتے ہوئے کرم میں ایک تل کا دانہ ڈالتی ہے جیسے مدھارن سروپ پونی ماں کسراد ہے تو پہلا دانہ شنیوار کو پونی ماں زیاد پردی پتہ اور دوس کا سراد ہے تو دو دانی بڑھتے کرم میں چل رہی جائیں اور انتم دن سولہ دانی ڈالی جاتے ہیں اس طرح یہ ایک سادھک کا اپنی جاتا پیپرتی کردہ جاتا کا بھاؤ ہے اور یہ پتر پکش جو ہے وہ ہے پتر رین دیو رین اور رسی رین سے اورینی ہونے کے مارک کو پسسٹ کرتا ہے پورم میں چوراسی لاکھ دیوتا اتر میں سپترسی ڈکشن میں یم کے سولہ نام اور پتروں کو ویترنی پار کرانے کے لیے پشن بھگوان کی پسینی ستپن کال کی کالی ترانجلی اپر کی باتی